بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سپریم کورٹ نے انیس سو تیرانوے کے بم دھماکوں کے بابلے میں دیوندر بال سنگھ بھلر کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا ہے جہاں آتنگوادی بھلر کو ستمبر انیس سو تیرانوے میں یوت کانگریس کے تحتکالے ندھیک شمیس بٹا کی کار پر بم بسپورٹ کرنے کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی یہ فانسی کے سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے حملے میں نا لوگ مارے گئے تھے یا بکی بٹا سمیت پچیس لوگ غائل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے موت پر مہر لگنے کے بعد راشتبتی بھی بلر کی دیا یاچکہ خارج کر چکے تھے لیکن موت کی سزا کے باوجود فانسی نہیں ہو سکی دیا یاچکہوں کے نپ تیاریم میں ولمب کے آدھار پر موت کی سزا عمر قید میں تبدیل کرنے کی سپریم کورٹ کی ویوستہ کے آدھار پر ملر کی یاچکہ کو منظور کیا گیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے احمد عظیم ہمارے ساتھ ہیں احمد اگر اس خبر کو اور ہم دیکھیں تو کس طرح سے عدالت نے موت کی سزا کو عمر قید میں بدلا ہے یہ جو فیصلہ یہ کہہ سکتے ہیں کی محض آپ چارکتہ بڑھتا ہے کیونکہ ابھی اس کے پہلے ہی پیندر سرکار نے اپنی طرف سے جو سٹینڈ لیا تھا وہ یہ لیا تھا کہ اس کی جو سزا ہے بھولر کی وہ فانسی سے عمر قید میں تبدیل ہونی چاہیے جو دو براؤنڈ اس میں رکھے گئے ہیں وہ یہ کہ ایک تو اس کو منٹا لینلنے سے شیزوفرینیا کی بیماری ہے اور وہ کافی دنوں سے اس کا علاج چل رہا ہے دوسرا جو ڈیلے ہوا ہے مرتی پیٹشن ڈیسائیڈ کرنے میں اس کو آدھار مانا گیا ہے اور 21 جنوری کو اسی آدھار پر 15 لوگوں کو فانسی کے سزا کو عمر قید میں تبدیل کیا آدھار سپریم کورٹ نے اور اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ نے اس کو آدھار بنایا ہے کول ملاتر جو ہے یہ ایک بڑا رلیف ہے اور کافی دنوں سے اس کے لیے کوشش کر رہی تھا ان کی پتنی بھولر کی اور کئی اور تنگٹھن بھی اس کے لیے لگے ہوئے تھے تو پورٹ نے 21 جنوری کے فیصلے کو کام کا آدھار مانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ڈیلے ہوا ہے اس میں جی بہت بہت شکریہ آپ کا احمد عظیم ہمارے سب بہت داتا محض اور چارکتہ بھر بتا رہے ہیں احمد کہہ رہے تھے کہ بس اس فیصلے کے آنے کا انتظار تھا لیکن ورشت وکیل کٹی ایس تلسی اس معاملے پر کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے دیویندر پال سنگھ بھولر کی موت کی سزا کو کم کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے اور دو گراؤنڈز ہیں ایک تو آٹھ سال کی ان آرڈنیٹ ڈیلے جس کا کوئی بھی ایکسپلینیشن نہیں ہے یہ بالکل اب ماننی ہے اور اسی لیے اس گراؤنڈ کے اوپر موت کی سزا کو غیر قانونی ہو جاتی ہے شطرگند سنہ میں جیسا ان کو اس کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اس موت کی سزا کو کم کر کے عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا ہے سپریم کورٹ نے اس بات کو بھی دھیان میں رکھا ہے جو پانچ فروری دو ہزار چودہ کی ریپورٹ دیویندر پال سنگھ بھولر کی صحت کے اوپر مانسک ستی کے اوپر آئی اسے یہ صد ہوتا ہے کہ ابھی تک ابھی بھی بھولر صاحب ایک مانسک بیماری کا شکار ہیں اور اس لیے ان کو موت کی سزا نہیں ایمپلیمنٹ کی جا سکتی نریش گجرال جی شیرومنی اکیالی دل کے نیتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نریش جی آپ کی پرتقریہ اس فاسی کی سزا کو عمر قید میں بدلنے پر ہم ہماری پارٹی اس کا سواگت کرتی ہے ہمارا ہمیشہ سے ہی ماننا رہا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کو دو بات سزا نہیں دے سکتے ایک تو ان کو اتنے لمبے عرصے تک جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی اور وہ بھی تب جب سب جانتے ہیں کہ وہ ان کی مانسک دشاہ اچھی نہیں ہے اور تین میڈیکل بورڈ بیٹھ چکے ہیں اور تینوں میڈیکل بورڈ نے یہ کھرایا ہے کہ ان کی میڈیکل سٹیبلیٹی ٹھیک نہیں ہے اور ساری دنیا میں جتنے بھی سیولائز دیش ہیں کہیں بھی کسی ایسے انسان کو پھانسی کے سزا نہیں دی جاتی جن کی مانسک کنڈیشن اچھی نہ ہو اور گجرال جی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جب اس حملے میں نو لوگ مارے گئے تھے پچیس لوگ گھائل ہوئے تھے دیکھئے جو بھی ہو ہم سیولائز دیش ہیں ہم ان سیولائز مینر میں نہیں بھیف کر سکتے جب ایک آدمی منٹلی انسٹیبل ہو آپ اس کو کبھی بھی پھانسی کی سزا نہیں دے سکتے یہ کوئی دیش نہیں کرتا اور اگر ہم ایسا کرتے تو اس سے ساری دنیا میں ایک بہت غلط میسیج جانا تھا بہت شکریہ نریش گجرال جی آپ کا شیرمانی اکیالی دل کے نیتا اس فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں صاف طور پر کہتے ہیں نریش گجرال کہ ہم اس فیصلے سے خوش ہیں اور یہ فیصلہ صحیح ہے کیونکہ کسی بھی ایسے انسان کو جبانسک روپ سے کمزور ہے اسے پھانسی آپ نہیں دے سکتے انیس سو ترانوے بم دھماکوں میں دوشی ڈھرائے جا چکے تھے بلر پھانسی کی سزا دی گئی تھی لیکن اسے عمر خید میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس کے مانگ کافی دنوں سے چل رہی تھی